کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے ہمیں اربوں سال پہلے زندگی دی گئی تو ہم نے اس کا کیا کیا اب ہم لوسی نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ کھڑی تھی وہ اس کو ایک بیٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اس ہوتل کے اندر جا کر ایک آدمی کو دیکھ کر آنا ہوگا جس کے بدلے میں ہمیں ایک ازار ڈالر ملیں گی لوسی کہتی ہے اتنے کم پیسوں میں میں یہ کام نہیں کروں گی جب لوسی اسے منع کر دیتی ہے تو اب وہ اس سوٹٹیز کو ایک ہتھ کڑی کے ساتھ لوسی کے ہاتھ پر باند دیتا ہے اور اسے اندر جانے کا کہتا ہے اسے بھی اب اپنے دوست کے بات کو ماننا پڑتا ہے وہ ہوتل کے اندر آ گئی تھی اور ریسیپشن پر آ کر اس آدمی کے بارے میں پوچھتی ہے جس کا نام مسٹر جینگ تھا تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو لوسی کے دوست کو ہوتل کے دروازے پر ہی گول ہی مار دیتے ہیں اور لوسی کو پکڑ کر اپنے ساتھ ایک ہوتل کے کمرے میں لے آئے تھے وہی پر مسٹر جینگ آتا ہے جس کے ہاتھ ہون میں بھرے ہوئے تھے وہ آ کر اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور لوسی سے پوچھتا ہے بتاؤ اس سوٹکیس میں کیا ہے لوسی اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور رونی لگتی ہے کہتی ہے میں نہیں جانتی اس میں کیا ہے مجھے تو صرف میرے دوست نے آپ کو یہ سوٹکیس دینے کا کہا تھا اب وہ اس سوٹکیس کا کوٹ بتا کر چھوپ جاتے ہیں اور لوسی سے اسے کھولنے کا کہتی ہیں وہ پوچھتی ہے کیا ہے اس میں کوئی بوم ہے جینگ کہتا ہے ہو سکتا ہے مجھے تمہارے دوست پر بلکل بھروسہ نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لوسی کو بہت ڈر لگ رہا تھا وہ اسے کھولیوں سے منع کر دیتی ہے جینگ کی آدمی جب اس پر گن کرتے ہیں تو پیچاری ڈر کر کہتی ہے ویٹ ویٹ رکو میں کھولتی ہوں اب وہ اس سوٹکیس کو کوٹ لگا کر جب کھولتی ہے تو اس میں سے چار نیلی کلر کی پیکٹس ملتی ہیں جو کسی طرح کا ڈرک تھا اب اس ڈرک کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جینگ کے لوگ ایک آدمی کو لاتی ہیں جب وہ اس ڈرک کو سونگتا ہے تو وہ اچی بچی بھرکتیں کرنے لگتا ہے اور زور زور سے ہس رہا تھا جینگ کو اس آدمی کی بات بلکل پسند نہیں آتی وہ لوسی کے سامنے ہی اسے گولی سے مار دیتا ہے اب جینگ لوسی سے کہتا ہے میں تمہیں ایک جاب نوکری دینا چاہتا ہوں لوسی کہتی ہے نہیں میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتی مجھے بس یہاں سے جانے دو تب ہی جینگ کا ایک آدمی لوسی کو زور دار مکھا مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بعد ہم ایک پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو اپنے لیکچر میں سبھی سننے والی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ زمین پر رہنے والا ہر جانور اپنے دیماغ کا 3% ہی استعمال کر پاتا ہے م Brother اپنے دیماغ کا 10% ہی استعمال کرتا ہے مگر मچھلی انسانوں سے بھی آگئے وہ اپنے دیماغ کا 20% ہی استعمال کرتی ہے مرکوی کہتا ہے اگر کوئی انسان اپنے دیماغ کا 20% ستعمال کر لی تو pozis جسم پرactive Czyli 40 p تک کام کرنا شروع کر دی تو وہ سامنے والی انسان کو بھی کنٹرول میں کر سکتا ہے وہی پر آڈینس میں بیٹھا ایک لڑکا پوچھتا ہے سر اگر کوئی انسان اپنے دماغ کا سو پرسنٹ استعمال کر لے تو کیا ہوگا پروفیسر کہتے ہیں اس بارے میں تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ تب کیا ہوگا خود ہے جب لوسی کو ہوش آتا ہے تو اس کے پیٹ پر پٹیاں بندی ہوئی تھی اور اسے درد ہو رہا تھا اسے لگتا ہے شاید ان لوگوں نے اس کے جسم کا کو حصہ نکال لیا ہے جب وہ باہر جانے لگتی ہے تو ادھر کچھ لوگ آتے ہیں جو اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ اسے جینگ کے سامنے لے آتی ہیں لوسی وہاں پر ان سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے بتاؤ مجھے تب ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر کہتا ہے سیکر نہیں کرو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا بس تمہارے پیٹ کو کاٹ کر اس میں ڈرگز کے پیکٹ کو رکھ دیا ہے اب وہاں پر تین اور آتمی کو بھی لائے جاتا ہے جن کے پیٹ میں اسی ڈرگ کو رکھا گیا تھا دراصل ان چاروں کو یہ ڈرگ الگ الگ جگہ پر ڈیلیور کرنا تھا اور اگر ان میں سے کسی نے بھی چلا کے کرنے کی کوشش کی تو ان کی فیملیز کو مار دیا جائے گا جائے ان کے آتمی ان لوگوں کے موپر کپڑا ڈال کر انہیں لے جاتی ہیں اس کے بعد لوسی خود کو ایک بند کمرے میں پاتی ہے جہاں پر وہ آتمی تھا جس کے لیے لوسی اس ڈرگ کو لے کر آئی تھی مگر وہ اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اسے منع کرتی ہے تو وہ آتمی اب لوسی کو مارنے لگا تھا وہ اسے نیچے گرا کر اس کے پیٹ میں زور زور سے ٹانگیں مارتا ہے جس وجہ سے لوسی کے پیٹ میں جو پیکٹ تھا وہ پھڑ جاتا ہے اور ڈرگ اس کے خون میں شامل ہو گیا تھا اس ڈرگ کے خون میں شامل ہونے کی وجہ سے لوسی کے جسم ہمیں عجیب ہونے لگا تھا وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کا جسم ہوا میں اڑ رہا تھا جب اس کو ہوش آتا ہے تو لوسی اب نارمل ہو گئی تھی وہ پہلے جیسی لوسی نہیں رہی تھی جب وہ آدمی تو بارہ سے اس کے پاس آتا ہے جو پہلے اس سے بتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اب وہ اسے خوب مارتی ہے اور اس جگہ سے باہر آ گئی تھی وہ باہر آ کر وہاں پر سب ہی بیٹے ہوئے لوگوں کو مار دیتی ہے اس لڑائی میں لوسی کو بھی ایک گولی لگ گئی تھی مگر وہ بڑے ہی آرام سے اس گولی کو اپنے جسم سے اپنی ہی ہاتھ سے باہر نکال دیتی ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی دردی میں سوسنا ہو اب لوسی اس جگہ سے باہر نکل کر کچھ اور لوگوں کو اپنی گن سے مار دیتی ہے اور پھر ٹیکسی لے کر ہسپیٹل پہنچتی ہے جہاں پر کچھ ڈاکٹر ایک مریض کا آپریشن کر رہی تھی وہ سکرین پر جب اس مریض کے دماغ کو دیکھتی ہے جس کے بعد اسے گولی مار دیتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ یہ آدمی ویسے بھی مرنے والا تھا مگر لوسی کیسے جانتی تھی کہ وہ مرنے والا ہے شاید اس پر اس ڈرگ کا سر تھا اور اس کا دماغ اب 20% کام کر رہا تھا وہ ڈاکٹر پر گن کر کے کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں ڈرگ کا پیکٹ ہے جلدی سے میرا آپریشن کرو اور ڈرگ کو باہر نکالو ڈاکٹر گن کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اس کے پاس لوسی کی بات کو ماننے کے لابا کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے بعد لوسی اپنی مام کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مام میں سب کچھ میں سوس کر پا رہی ہوں یہ ہوا زمین کی آواز اپنی اندر کی آواز سب کچھ یہاں تک کہ مجھے اپنے بچپن کی ساری باتیں یاد ہیں کہ کیسے میں بڑی ہوئی لوسی اپنی مام سے بات کرتی رونے لگی تھی اور ان کا شکریہ کرتی ہے کہ انہوں نے اسے اتنا پیار دیا ڈاکٹر اب اس کا آپریشن کرتے ہیں انہوں نے ایک پیکٹ کو اس کے پیٹ سے باہر نکال لیا تھا کہ اتنا سارا سی پی ایچ فور ڈرگ وہ بھی اتنے مقدار میں ڈاکٹر یہ سوچ کر حیران اور پریشان تھی کہ لوسی کے جسمیں اگر یہ ڈرگ شامیت ہو گیا ہے تو وہ اب تک کیسے زندہ ہے لوسی ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی وہ اب ٹھیک ہو کر جینگ کے پاس واپس جاتی ہے اور اس کے سب ہی آدمیوں کو ایک ایک کر کے مار دیتی ہے پھر اس کے بعد وہ جینگ کے پاس جا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں چاکو کو مار کر اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ باقی کے آدمی کہاں پر ہیں جن کے پیٹ میں تم نے ڈرگ کو رکھا تھا مگر جینگ جب اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ اب اس کے دماغ کو پڑھنے لگتی ہے جس سے لوسی کو ان آدمیوں کے لوکیشن کے بارے میں پتا چل گیا تھا جہاں پر انہیں بھیجا گیا تھا دراصل لوسی کا دماغ اس ڈرگ کی وجہ سے حد سے زیادہ کام کر رہا تھا وہ یہاں تک یہ بھی دیکھ سکتی تھی کہ کیسے درخت زمین سے اکتے ہیں اور کیسے اپنی خوراک لیتے ہیں اب لوسی اپنی ایک دوست کے گھر جاتی ہے جہاں پر وہ اس کا لیپٹاپ استعمال کر کے اس پروفیسر کے بارے میں پتا کرتی ہے جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا جو دماغ کے اوپر لیکچر دے رہے تھے جن کا نام سیمیول تھا جو پچھلے بیس سالوں سے انسان دماغ کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے وہ اب ان کے بارے میں سب پتا کر کے انہیں کال کرتی ہے لوسی انہیں بتاتی ہے کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ پر سات ازار پیچز کو پڑھ لیا ہے میں نے پوری ریسرچ پڑھی ہے جو مجھے زبانی یاد ہے لیکن پروفیسر سیمیول کو اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں تھا تب ہی اگلی ہی پر لوسی پروفیسر سیمیول کی ٹی وی سٹرین پر ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے دماغ کا 28% استعمال کر لیا تھا وہ اب سبھی الیکٹرونکس چیزوں کو کنٹرول میں کر سکتی تھی لوسی انہیں بتاتی ہے آپ نے اپنی ریسرچ میں جو کچھ بھی لکھا ہے سب کچھ صحیح ہے میرے دماغ میں بہت سی باتیں ہیں میں ان کا کیا کروں میں بہت کچھ جانتی ہوں تو پروفیسر سیمیول کہتے ہیں پھر تو تمہیں یہ سب باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہیے لوسی اب پروفیسر سیمیول سے ملنا چاہتی تھی سب سے پہلی وہ بیس پتل کر ائرپورٹ پر جاتی ہے جہاں پر اسے وہ آدمے ملتے ہیں جن کے پیٹ میں جینگنی ڈرکس کو رکھوایا تھا وہ اس بارے میں پولیس کو بتا دیتی ہے اور ساتھ ہی ان کے سکرین پر ان کی تصویروں کو بھی پیش دیا تھا پولیس جس کے بعد اپنا کام شروع کرتی ہے اور ان لوگوں کو پکڑ لیتی ہے لوسی نے اب اپنے دماغ کا 40% استعمال کر لیا تھا اس کے جسمیں جو سیلز تھی وہ ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس کی جلد جل رہی تھی وہ سب سے چھپ کر خود کو واش رو میں بند کر لیتی ہے اور جلدی سے ڈرک کے پیکٹ کو نکال کر لینے لگی تھی جس کو کھاتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ہسپٹل میں پاتی ہے وہ اپنے دماغ کا 50% استعمال کر پا رہی تھی وہاں پر پولیس پیاج آتی ہے جو لوسی کو گرفتار کرنے آئی تھی مگر لوسی اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے اس نے انسپیکٹر کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی پولیس والے تھی سب کو بے ہوش کر دیا تھا جیسے کہ پروفیسر سیمیول نے بتایا تھا کہ جب انسان 40% سے زیادہ اپنے دماغ کا استعمال کرے گا تو وہ دوسروں پر بھی کابو پا سکتا ہے اور لوسی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایسا اس لیے تھا کہ جیسے جیسے وہ ڈرگ کی مقدار کو اپنے جسم میں بڑھا رہی تھی اس کا دماغ زیادہ سے زیادہ کام کر پا رہا تھا پودر وہ لوگ جو پکڑے گئے تھی انہیں ہاسپٹل لے جائے جاتا ہے تاکہ ان کے پیر سے ڈرگ کو نکالا جا سکے لوسی بھی اب انسپیکٹر کے ساتھ ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہے ہم یہاں پر دیکھ پاتے ہیں کہ لوسی کے دماغ کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب وہ سارے شہر کی فون کالز کو بھی سن پا رہی تھی تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ جائنگ کی لوگ بھی ہاسپٹل میں پہنچ گئے ہیں لوسی بھی اب جلدی سے ہاسپٹل پہنچتی ہے وہاں پر جائنگ کی لوگ پہلے ہی موجود تھے جو اس پر گن تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں مگر لوسی کے سامنے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتے وہ انہیں ہوا میں کسی شاپر کی طرح اڑا دیتی ہے اور ان کی ہتھیار چھت پر کسی مکناتیس کی طرح چپک گئے تھے وہ اپنے سامنے آنے والے ایک ایک آدمی کو دور کرتی ہے جو دیوار میں جا کر لگتے ہیں اور دیوار میں بھی سراخ ہو گئے تھے لوسی اب ان سے وہ بیٹھ لیتی ہے جس میں ڈرگ تھا جو انہوں نے یہاں سے ڈاکٹر سے لیا تھا وہ بھی انسپیکٹر کو اپنے ساتھ چلنی کا کہتی ہے اس نے جو اتنا سب دیکھ لیا تھا وہ لوسی سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہو گیا وہ اس انسپیکٹر کی پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم میرے لیے ایک ریمائنڈر کی طرح ہو جسے میں ہمیشہ یاد اٹنا چاہتی ہوں شلو میرے ساتھ چلو وہ اسی لے کر اب پروفیسر سیمیول سے ملنے کے لیے نکل جاتی ہے مگر جین نے اسی چاہتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ بھی اب اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے وہیں پر ہم پروفیسر سیمیول کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سبھی ان ڈاکٹرز اور پروفیسرز کو بلا لیا تھا جو اپنی اپنی ریسرچ میں ماہر تھے وہاں پر اب لوسی بھی آ گئی تھی پروفیسر سیمیول سب کو لوسی سے ملواتے ہیں سبھی مل کر کافی حیران تھے مگر ایک پروفیسر کو لوسی پر شک تھا وہ اب اس کو پکڑ کر اس کے بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے کہ جب تمہاری بیٹی چھ سال کی تھی تو اس کی موت کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی یہ سن کر وہ حیران ہو گئے تھے کیونکہ اس بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اسی وجہ سے سبھی لوسی پر یقین کرنے لگے تھے وہ سبھی کو وہاں پر جانکاری دینے لگتی ہے جس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتی تھی وہ اپنے جسمیں میوٹنٹس کو بھی بدلنے لگتی ہے کبھی اس کا ہاتھ کسی چڑین کی طرح خطرناک تو کبھی ایک ہاتھ کو وہ دو ہاتھوں میں بدل رہی تھی یہ تیک کر سبھی حیران تھی لوسی کہتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سکھایا گیا ہے 1 plus 1 2 ہوتے ہیں دراصل نمبر ہوتے ہی نہیں ہیں یہ نمبر تو انسان نے خود کو سمجھانے کے لیے بنائے ہیں تاکہ انہیں چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں پروفیسر سے میول کہتی ہیں کہ اگر دنیا میتمیٹکس ریاضی پر نہیں چلتی تو پھر کیسے چلتی ہے لوسی انہیں سمجھاتی ہے کہ ایک گاڑی ہے جو پہت تیز چل رہی ہے اور چلتے چلتے وہ اتنی تیزی سے چلنے لگی کہ دیکھنا ہی بند ہو جائے وہ نظر تو نہیں آئے گی پر چل رہی ہوگی اصل میں صرف ایک وقت ہی ضروری ہے وقت کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں تب ہی وہاں پر جینگ اور اس کے لوگ آ جاتے ہیں انہوں نے بیلڈنگ کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا انسپیکٹر لوسی سے کہتا ہے ہم زیادہ دیر تک ان کو نہیں روک پائیں گے لوسی اب اپنے جسمیں ایم پی ایچ فور ڈرگ کی ڈریپس کو لگوا لیتی ہے جو کہ ہسپٹل سے لے کر آئی تھی وہ پروفیسر کو کہتی ہے کہ میں ایک کمپیوٹر بناوں گی اور اپنی ساری جانکاری اس میں محفوظ کر دوں گی پھر جس کے بعد آپ اسے ایک پین ڈرائیو میں سٹور کر لینا جو آگے کے زندگی میں انسانوں کی بھلائی کے لیے کام آ سکتا ہے پروفیسر جانتے تھی کہ اتنے زیادہ ڈرگس کی ڈوس لینے کے بعد لوسی بچ نہیں پائے گی لوسی بھی اس بات کو جانتی تھی مگر اب وہ خود کو سیکریفائز قربان کرنے کے لیے تیار تھی وہ اپنے دماغ کے ستر پرزنٹ حصے کو استعمال کرتی ہے جس کے بعد وہ کمرے میں موجود سبھی میٹلز اور انرچی کا استعمال کرتی ایک بہت بڑا کمپیوٹر تیار کرتی ہے جس کے اندر وہ اپنی سبھی جانکاری کو سٹور کرنے والی تھی اور پھر وہ اپنے دماغ کا اسی پرسنٹ حصے استعمال کرتی ہے جو اس طرح کی نالیج جانکاری کو سٹور کر سکتا تھا لوسی اپنے دماغ کو اس حد تک استعمال کر لیتی ہے کہ وہ وقت کے دوسری حصے میں بھی پہنچ گئی تھی یعنی کہ وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتی تھی اس کے بعد وہ ہزاروں سال پیچھے جا کر زمین پر جب ڈائناسور تھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جب وہ اس وقت سے تھوڑا اور پیچھے جاتی ہے تو وہ اس وقت میں پہنچ گئی تھی جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا صرف چند ہی ایک انسان تھی مگر وہ بھی جانوروں کے روپ میں اب لوسی واپس آتی ہے جیسے جیسے وہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہی تھی اس کا جسم گائب ہوتا جا رہا تھا جب وہ 99% اپنے دماغ کا استعمال کرتی ہے تو آسمان پر اس وقت میں پہنچ جاتی ہے جب زمین کا یہ حصہ بنا تھا وہاں پر اب جینگ بھی آ گیا تھا اس سے پہلے وہ لوسی کو مارتا انسپیکٹر آ جاتا ہے جس نے اب جینگ کو مار دیا تھا لوسی پروفیسر کو آ کر پینڈ ڈرائیو دیتی ہے جس میں اس نے اپنے دماغ کے سارے ڈیٹا کو سٹور کر دیا تھا انسپیکٹر پوچھتا ہے لوسی تم کہاں پر ہو تو بھی اس کے فون پر میسیج آتا ہے میں ہر جگہ پر ہوں کہانی کے آخر میں ہم وہی آواز کو سن پاتے ہیں جو ہم نے کہانی کے شروع میں سنی تھی کہ اربو سال پہلے ہمیں زندگی دی گئی مگر ہم نے اس کے ساتھ کیا 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 سمجھا اپنی زندگی کو ہمیں ایک بہت ہی ایڈوانس کمپیوٹر دیا گیا ہے اور وہ ہے ہمارا دماغ مگر ہم پیسے کمانے کے لیے اپنے جسم کا تو استعمال کرتے ہیں مگر اپنے دماغ کو کوئی کوئی سمجھ پاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے